حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب تحریک لبائک کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان جہاں جہاں کارکن دھرنا دیئے بیٹھے ہیں پرامن منتشر ہو جائیں گرفتار افراد کے خلاف موقع دمات ختم ہو جائیں گے تحریک کے نام پر شعر پسندی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کا کارکنان سے خطاب دھرنا قائدین اور حکومتی وقت میں پانچ نکاتی مہائدہ تہپا گیا آسیہ بی بی کا نام فوری طور پر ایکزپ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیہ بی بی کیس کی نظر ثانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہادتیں ہوئیں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تیسو اکتوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا اعتجاز کے دوران کسی کی دل آذاری ہوئی تو تحریک لبائک معذرت خواہ ہے مہائدے کا مطن کوپی لاہور نیوز کو معصول دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا صبر و تحمل کا ماحول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے صدر وزیر اعظم اور ادارے مسالے کی حساسیت کو سمجھیں زیااللہ نقش بندی افواج پاکستان ایک وقار ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچانی علامہ ذلف کار حاشمی اسلام محبت ان اور رواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائیٹی عبداللہ ملک تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائیٹی نمائندگان کی مشترکہ پریس کانفرنس سکول کالجز یونیورسٹیوں میں آج چھٹی نہیں ہوگی بنجاب حکومت کا آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا اعلان والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں حالات بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادرس امن و امان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پہیا بھی چلے گا صدر انجومن تاجران کا آج شہر کے تمام کاروباری مراکز کھلے رکھنے کا اعلان مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ اور عابد مارکیٹ اچھرہ بازار، شاہ عالم مارکیر سمیت تمام بڑی مارکیٹیں کھلی رہیں گی کشمیری بازار، موتی بازار، آزم کلوت مارکیٹ، پاکستان کلوت مارکیٹ میں معامل کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبری منڈی، مربع مارکیٹ اور کاسمیٹکس مارکیٹ بھی کھلیں گی ٹاکر نیاز بیڈ سمیت، بیشتر، داخلی اور خار کی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار، ملزان روڈ سے شہر میں لوڈر گاڑیاں اور کنٹینرز داخل ہونا شروع ٹاکر نیاز بیڈ پر پیٹرل پمکس پر تیل کی سپلائی بھی شروع ریلوے انتظامیاں کی جانب سے بھی ٹرین آفیشن بہار کر دیا گیا شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین این گرین پنجاب مہم بھی معطل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کوڑا سڑکوں پر موجود، شہر کچھرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی، جلد کوڑا اٹھا لیں گے الڈیو ایم سی کا معقف لاہور کا دوسرے شہروں سے بھی رابطہ معطل بھلاری اڈا سے مختلف شہروں کو جانے والے 38 بس ٹینڈز بند دور دراز کے شہر ملتان، راجنپور، صادق آباد، کشمور، کنکوٹ، شکارپور، سکھر، نواب شاہ کے روپ معطل کر دیئے گئے فیصلہ باد، جھنگ، چنیوٹ کی بسیں، سڑکیں کھلنے کی منتظر شہر کا چکا جام ہونے کی وجہ سے تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجروں کو تین روز میں پچھتر کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا سبزیوں کی مہنگے دام و فروخت شہریوں کو نقصان تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کھرائے قیمت میں میٹرو بس کو تین روز میں تیرانوے لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانچ ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخاہوں کی کٹوٹی کا اندیشہ میٹرو بس اسٹیشنز کی بجلی بھی معطل کر دی گئے زائقے دار دودھ کے نام پر دو نمبری نہیں چلے گی پنجاب پود آثورٹی نے ڈیری ڈرنگز پر مکمل پابندی آئید کر دی کیپٹن ڈیٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق ذائقے دار ڈیری ڈرنگز کی تمام مصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنگز میں سے اگزائی اجزاء نکال لیے جاتے ہیں لاہور ہائی کوٹ کا پنجاب کے 36 اضلاب میں ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل در آمد کرنے کا حکم ہیلمٹ سے متعلق عدالتی حکم پر مینوان عمل کیا جائے پولیس اور وارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے عدالت کا حکم ستر فیصد سر پر چوٹ لگنے کے حادثات کم ہو چکے ہیں عدالت باؤگ گل بیگم مزنگ میں گھروں کی مسماری روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ذلعی انتظامیہ کو گھروں کی مسماری سے 9 نویمبر تک روک دیا جیسٹس علی اکبر قریشی نے پیر فاخر شاہ کی درخواست پر سمات کی رائیوین میں سالانہ تبلیغی اجتماف زندان اسلام قافلوں کی صورت میں عامر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات 848 ٹرافک وارڈنز تائیونات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس کائیں نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان ٹی ٹوانٹی کے بعد محمد آمیر ونڈے سے بھی ڈروپ فخر زمان بابر آزم امام الحق شعب ملک سکوارڈ میں شامل سرفراز احمد کپتان برقرار قوائد کی خلاف ورزی احمد شہزاد پر مزید چھے ہفتوں کی پابندی آئید احمد شہزاد نے پابندی کے باوجود کلپ سے سات میچ کے لے احمد شہزاد کو ڈروپ ٹیس میں پابندی کا سامنا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بیسٹیول کے زیر احتوان سچ گیا کتاب بیلہ ڈھائی سو سے زائل سٹالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتب دستیاب صبح وزیر میاں اسلام اقبال نے افتتاہ کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی بولے کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت ہے علم شعور آگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے